اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگ کے میں ہوں ناہی صدیقی اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور میک اپ سوفٹ میک اپ نیوڈ لپس اس میک اپ کو آپ نکاح کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس میک اپ کو آپ انگیجمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اس میک اپ کو آپ پارٹی میک اپ میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ مہندی برائیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے کام کو کنسیلر کے ساتھ آج میں آپ کو میک اپ بہت ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں ویڈیو کو میں نے بلکل بھی سلو نہیں کیا ہے تو یہ آئیس کو آج ہم نے کیا کنسیل سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ کنسیل کرنے کے بعد میں اس پہ پاوڈر لگا دیتی ہوں جو کہ زنڈوری ہے زنڈوری پروڈکٹ کا نام ہے پاوڈر کا نام ہے یہاں پر میں زنڈوری ون نمبر کی آئیس کنسیل کرنے کے بعد زنڈوری لگاؤں گی یہ اچھی سے کنسیلنگ کر دی ہے اور اس کو فنگر سے بلینڈ کر دیا ہے میری موڈل کے لیشز آلریڈی فکس لیشز لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر میں زنڈوری اپلائے کیا تو یہ ہو گئی ہماری کنسیلر سیل تو ہمیں آئیس کے اوپر بہت اچھا سا سمجھے کہ کینویس ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کے اوپر آج کام سٹارٹ کرنے والے ہیں آپ کا پارٹی میک اپ یہاں پر میں نے لیا ہے ایکوہ کا کرائل آن کا انٹ اف ویرنس اور گولڈ کلر میں یہ میں نے لیا ہے اس طرح سے میں برو بون کو فل کور کرتی ہوں اور سب سے پہلے سٹارٹ جو ہے وہ برو بون سے ہی کرتی ہوں تاکہ جو ہے وہ جب میں ٹرانزیشن لائن بناوں تو یہ گولڈ کی لائن پرٹیکلر نہ رہے یہ آپ کو دوسری آئیس پہ بھی اسی طرح سے دکھا رہی ہوں کہ یہ میں اس طرح میں نے گولڈ کلر لگایا ہے اور اس کے بعد آنکھوں کو ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ کانٹور کر لیجئے اور کانٹور کرنے کے لیے میں ہمیشہ پیچ کلر یوز کرتی ہوں آؤٹر کورنر سے سٹارٹ کرتی ہوں اور انر کورنر سے کہ ایک آئی کو شیپ مل جائے آپ کے شیٹس کو اپلائے کرنے کی ایک جگہ مل جائے یا پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کریز لائن کریٹ کر دیں تو ہم نے یہاں پہ کریز لائن کریٹ کی سب سے پہلے پیچ کلر اپلائے کیا اور اپلائے کرنے کے بعد لائٹ براؤن کلر سے کیا اور ہم تیسری دفعہ جو کلر لیتے ہیں وہ ڈاک براؤن کلر ہوتا ہے تو یہ سمجھے کہ ایک ہی فیملی کے تینوں کلر لے لیے گئے ہیں یہاں پر ایک آئی پہ میں نے دن کیا ہے آپ کو دوسری آئی پہ مزید آپ کو کلوز اپ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ پیچ کلر سے سٹارٹ کیا گیا لائٹر کلر ہے براؤن کا لائٹر شیڈ اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میں فنگر سے ضرور ایک ٹچ کرتی ہوں بلینڈنگ میں پھر اس کے بعد یہ میں نے سیکنڈ کلر میڈیم براؤن کلر لیا اس سے میں نے کیا ہے تیسرا کلر میں ڈاک براؤن کلر لوں گی اس کے ساتھ یہ کروں گی تو اس کا کلر کوئی نیوڈ سا کلر بن رہا ہے جو کہ لپس کا کلر میں دینے والی ہوں تو اس کلر کی میں نے بلینڈنگ کی ہے ٹرانزیشن آئی پر تو کچھ اس طرح سے یہ ہو گئی ہے ہماری آئی کی بلینڈنگ اس کے بعد ہم میڈل میں ایکوا کا گولڈ کلر لگائیں گے اور اس کے بعد گلیٹر سے اس کام کو ڈن کریں گے آئی کے کام کو یہاں پر میں ڈن کرنے کے بعد بیس کا کام سٹارٹ کروں گی تو یہ آنکھوں کی اچھی سی ہم نے بلینڈنگ کر لی آئی اس کو میں پورا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے قریب کر کے کلوز اپ میں آپ کو بلینڈ کرنا کنٹینئیوز بلینڈ کریں گے تو بہت ہی خوبصورت سی آپ کی ٹرانزیشن لائن بنے گی اور میڈل میں جو کلر آپ اس کلر پہ بھی نا کام چلا سکتے ہیں لائک اسی کے آپ لائنر وغیرہ کر لیں تو یہ بھی بہت نیچرل سا خوبصورت سا ہو جاتا ہے لیکن جب آپ نکاح میک اپ یا انگیجمنٹ میک اپ کریں تو آپ اس کے اوپر یہ گولڈ کلر آپ لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ گلائم میک اپ بن جاتا ہے جو کہ ضائع سی بات ہے پارٹی میک اپ کے لیے تھوڑا گلائم لک چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہم نے یہاں پر ایکوہ گولڈ اپلائے کیا ہے آئیس کے اوپر آج انٹروفینس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تو یہ آج ہم یہ گولڈ کلر پہ فوکس ہے ہمارا ڈرس یلو کلر کا ہے آپ یہ میک اپ پارٹی میک اپ میں مارون ڈرس پہ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈارک پنگ کلر پہ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ کلر کیونکہ لپس کا کلر ہم نے نیوڈ رکھا ہے تو اس کے ساتھ بہت ہی زبردست جو ہے وہ کامبینیشن بنتا ہے تو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ابھی ویڈیوز ذرا میں کم ڈال رہی ہوں اور ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ویڈنگ سیزن چل رہا ہے بس روفیت ہے الحمدللہ کلائنٹ سیٹسفائے ہیں میک اپ تمام کیامیکل ورک بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بینگ اونر آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تو افکورس لیکن ایک دام میں نے سٹارٹ کیا ہے آپ کو اپنے نیوٹیو فرامی کناہا ہے آپ کو ازا کچھ سکھا رہی ہیں آپ اس کی پاپر سے سکھ رہی ہیں تو مجھے کنٹینیو ویڈیوز فرامی کنٹینیو ہم کنٹینیو آگے نکٹینیو آپ کے دیو ویڈیوز بنا کی رہا ہوں ہی اور کٹینیو سکھوٹ بکر آپ کو پہنچے انگرے کوسیسی دیئے خاصیز سکھوٹ سکھوٹ اس کی دیادیو سکھوٹ سکھوٹ کو ملوک سکھوٹ کےدار لگے شاید ملوک سکھوٹ لگے سکھوٹ سکھوٹ .......enortun forayers.. یہ زیادی ڈائی ساتھ ہے ہم احساسدارے یا ہانے یا ہی ساتھ ہیں ہمارے ہی ساتھ دیا ہے کہ دینا منت احبات دلینا تھوزند کی تہانچ میں ہڈائے سےقینا سکیناki لوگ پھر تو اجل پھر استکر جائیں فٹیسے دنیا مجھے رہا ہئے احبات دلینا ہے کہ ادھن کام ٹا ہے آمڈ کام ٹا ہے یا نکرمہ جار دیا ہے اس طرح سے کیا ہے اس کا عام کی رہا ہے تو کرتے ہیں انشاءاللہ بہر اپنے لکھر تھوڑی سے ہماری اچھلا دینی خوبصورت کی اچھے جی تو ایز اندر آپ کو پتائیں کہ تاکرین کیا میں میں اورنج کیا رانچز کے تیوری کرتے ہیں تو اب میں اپنے سے بیرس کا اتنا آئی گیا اور میں آپ کو دفاع ہوں گے ہر دفاع اور کوئی بیش مچینج کریں تو آپ کو ضرور بتاؤں کہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے لیکن مجھے یہ اپنے کیوں اور حسابہ نے اس پیویے کیا اور یہاں سے زیادہ کیا آپ کو دفاع ہوں گے جی آپ کو دفاع ہوں گے میں یہ جانب سے خمک کریں آپ نے جو ہیے ملکھوں کہ پیویے آپ کو دفاع نہیں ہیں وہیں اپنے بھی لے کر آؤں گی یہاں آپ کے لئے لے کر آؤں گی جو میرے اپنے بھی لے کر آؤں گی جو میرے ساتھ وٹس اپ پر آئد ہے تو وہ اسی ولیما میک اپ سے دفاع کیا اور وہ بہت زیادہ مجھے اپریسیشن ملی تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ بیس کی جو لاسٹنگ تھی کہ تل مارننگ بیس خراب نہیں ہوئی اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ہے کوئی طریقے میرے اور یہ میں نے کےک لگانے کے بعد یہاں پہ لوس پاوڈر لگایا یہ لوس پاوڈر آپ کرسٹن کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس آئیوری گولڈ کے نام سے ہے تو میں جب ویٹش کامپلیکشن پہ کرتی ہوں تو آئیوری گولڈ کرتی ہوں اور کسی پنکش کامپلیکشن پہ کروں گی یا کسی فیرر کامپلیکشن پہ کروں گی تو وہ پنکش کلر کی جو ہے اس کی کرسٹنگ کا لوس پاوڈر ہے وہ میں وہ یوز کروں گی تو بہت ہی ایزی وے میں اس طرح سے ہماری بیس ہو گئی تیار اور اس ونٹر کے موسم میں ڈرائنس والے ویدر میں کیونکہ ہمارے سٹی میں وہ جہا نہیں پیتا آپ کے سٹی میں ویدر کیسا ہے بھٹ کراچی میں سب سے پہلے ڈرائنس آتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمندر ہے یہاں پہ تو سمندر کی ہواوں کی وجہ سے ہماری پوری سردی میں جو ہے نا وہ ڈرائنس ہوتی ہے ویدر میں تو اس ویدر میں اس طرح سے بیس بنا کر الحمدللہ بیس کی لاسٹنگ اچھی رہی اور بہت زیادہ اوور ڈو بھی نہیں ہوتا یعنی جو میرا اپنا جو میری اپنی کیک ہے جو میری کسٹرمائز بیس ہے وہ بہت ہی مائنر کونٹیٹی میں بہت ہی لیس کونٹیٹی میں اپلائے کرتی ہوں میں تو میرا کیک کا کام کیونکہ آلموسٹ اس کے اندر کیک ہی تو ہے ایکوا کیک ہے اس کے اندر شفر ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی سی کسٹرمائز بیس ہے اور بہت ہی کم کونٹیٹی میں لگاتی ہوں تو بیس بہت اچھی بن جاتی ہے یہاں پہ میں کر رہی ہوں کانٹور نوز کی کانٹورنگ آج بلکل بھی ویڈیو فاس نہیں کی ہے وہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایوری ٹائم جب جب آپ ویڈیو دیکھیں آپ بس آپ کو ایکسائیٹمنٹ ہو اس کی پریکٹس کرنے کی اور آپ پریکٹس کر کے اتنی ہی بیسٹ کریں آپ یقین کریں کہ جو میری سٹرنٹس ہیں وہ بلکل میرے ہاتھ کا کام جیسے بلکل میرا ہاتھ ایسا انہوں نے کاپی کر کے اور فالو کر کے اتنا بہترین کام کرتے ہیں کہ آپ نہیں جج کر پائیں گے کہ وہ میرا کام ہے یہ میری سٹرنٹ کا ہے کچھ ہوتا ہے ایکسپیرینس کا ڈیفرنس ہوتا ہے زائی سی باتیں بیس میں تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا کانٹور میں ڈیفرنس ہوتا ہے بٹ میک اپ یہی میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میک اپ کی پریکٹس میرے سٹرنٹس کنٹینیوز کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جو ان کا ریزلٹ آتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہوتا میرے کام میں اور ان کے کام میں لیکن میں خود بھی ابھی سٹرنٹ ہوں میں آپ سے سیکھنے کے لیے کسی چھوٹے بچے سے سیکھنے کے لیے کسی نئے ٹیکنیک کو سیکھنے کے لیے میں بالکل آویلیبن ہوں اور ہمیشہ کی طرح آئیم ناٹ پرفیکٹ تو آپ بھی مجھے سکھا سکتے ہیں کوئی بھی نیگٹیف کومنٹ کرنے سے پہلے یا خیناً کہ بھئی میں بھی آپ سے سیکھ رہی ہوں تو آپ مجھے ضرور کومنٹ کیا کریں بس یہ کہ انکریجمنٹ والے کیا کریں اور کوئی نیگٹیف کومنٹ بھی ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس سے پوزیٹیوٹی کروں اور اس چیز کو جو ہے اور بیٹر کرنے کی کوشش کروں اور جو آپ کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے ہے وہ میں پوری کروں تو یہ میں ڈاک براؤن انڈر آئے کر رہی ہوں انڈر آئے ڈاک براؤن کرنے سے ہوتا ہے کہ ایک نیچرل لوک آ جاتی ہے آپ کے میک اپ میں تو یہ جناب ہم نے انڈر آئے ڈاک براؤن سے کیا اور پھر انڈر آئے پہ تیر ڈاٹ پر گوڑ کلر لگا لیا جو ہم نے آرڈی لٹ پر اور برو بون پہ جو کلر اپلائے کیا تھا آئی بروز کو آپ کو پتہ ہے کہ جل یوز کرتی ہوں میں اور جل کے لیے کٹ برش بیوٹی فائی بائی آمنا کے برشز یوز کرتی ہوں میں تو اس میں یہ آئی بروز کٹ برش دیا ہوا ہے اچھا یوزیلی جل لائنر لگانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے اس جل کے اندر ہی ایک برش ہوتا ہے کٹ برش آپ اس سے اپلائے کر سکتی ہیں لیکن میرا ہاں سٹ ہے اس لائنر برش کے ساتھ اس سے میں ایکوہ کے ایک لائنر بھی یوز کرتی ہوں جب مرج کر کے لائنر کرنا ہوتا ہے تو میں ایکوہ یوز کرتی ہوں اور جب میں نارمل لائنر لگاتی ہوں کہ جس لیشز کو بلینڈ کرنے کے لیے تو میں یہ جل سے ہی کام کر رہی ہوتی ہوں تو سمرج لائنر بھی انشاءاللہ ہم لگائیں گے کیونکہ ایک نارمل لگاتی ہوں میرا میک اپ بہت اگزیجریٹ والا میک اپ نہیں ہوتا بس فوکس ہوتا ہے میرا کہ نیچرل لگے اور جو ہے وہ لپس پہ سپیشلی میرا زیادہ ہوتا ہے کہ میں نیود لپس پہ کام کروں لپس کا کلر نیود کلر لگاؤں تو یہ ہے کچھ اس طرح سے کہ ابھی ہم وہی جو میں نے آپ کو اپنی پیلٹ دکھائی تھی کہ میں ایک براؤن کلر ہے میں اس کے ساتھ آوٹلائن کرتی ہوں اور پھر فیلنگ میں اگر کچھ تھوڑا بہت کلر چینج کرنا ہوتا ہے کچھ عمرے کام کرنا ہوتا ہے تو کچھ اس طرح سے لائٹ انڈ ڈاک کی بلینڈنگ کر دیتی ہوں تو یہ میں نے تھوڑا ڈاک براؤن کلر اور پیچ کلر میڈل میں میں نے اپنائی کیا ہے لپس پر تو یہ بہت اچھا سا آپ کا نیو شیڈ نکل کر آتا ہے فانل لک آپ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا تو جنب آپ کو کیسا لگ رہا ہے میرا کام پلیز سبسکرائب کریں میرا چینل اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آئندہ آپ نے کیا دیکھنا ہے برد جو مجھے اندازہ ہوتا ہے وہ آپ کو میرا میک اپ زیادہ پسند ہے تو دیکھتے رہیں میرے ٹوٹوریلز اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں اور میں بار بار آپ کو کہوں گی تھانکس فور ووچنگ تھانکس فور یور لف ریمیمبر می اور مائی فیاملی انیور پیرز ٹیک کیر اللہ حافظ